السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اشعب کے لطیفے بڑے مشہور ہیں عربی کے اندر دیکھئے یہ ایک چیز میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے دیکھتے ہیں وجی عقوب السید کے قلم سے ہے اور ریشہ غالباً یہ رسم تصویر کشی کرنے والے عبدالشافی سید ہیں اشراف استاذ حمدی مصطفیٰ نے کیا ہے مؤسست العربیت الحدیثہ نے اس کو چھاپا ہے اشعب من نوادر اشعب اشعب الطمع شخصیت حقیقیہ یہ ایک واقعی شخصیت گزری ہے کھانے پینے میں حرص و حوص میں مشہور ہے یہ شخصیت یعتبروہ البعض امیر الطفیلیین بلا منازعین اور طفیلیوں کا سردار اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے اس میدان میں وہ چپکے سے پہنچ جاتے تھے ہر دسترخان پر یا حفلے میں یا شادی میں جس میں بھی کھانا ہوتا دون این یدعوہو اہدن چاہے کوئی بلائے یا نہ بلائے اور ینتظر دعوتا من اہدن دعوت کا کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود اشعب شخصیتا فرحتا خوش مزاج اور محبوب شخصیت تھی تتسم کل مواقف ہی بالفقاہ اور لطف و مزاح سے ان کی زندگی کے واقعات متصف ہیں بسبب ظرف ہی و خفت روح ہی ظرافت کی وجہ سے اور روحانی دلچسپی کی وجہ سے اور ذوق مواقفی طریفہ اور اسی مزاق کے جو واقعات پائے جاتے ہیں ان کی زندگی میں زحکت الایام لعہد البخلاء زحکت الایام لعہد البخلاء ایک بخیل کے دن مسکرائے فَأَصْبَحَا وَالِيًّا اور وہ والی بن گئے وَقَانَ حَذَلْ وَالِي مَعَ بُخْلِهِ بَغْيْزًا اور یہ والی اپنے بخل کے ساتھ ساتھ کیا تھے یہ یہ نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے لَا يَعْلَفُهُ النَّاس لوگ ان سے محبت نہیں کرتے وَلَا يُحِبُّونَهُ اور ان کو نہیں چاہتے وَلَا يُطِيقُنَ مُعَشَرَتَهُ اور ان کے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کرتے وَفِكُلِّ لَيْلَةٍ كَانَ يُرْسِلُ الْا شعب ہر رات وہ اشعب کو بلاتے تاکہ ان سے حصے بولے لِكَئِ يُعَانِسَهُ وَيُضَاحِكَهُ لَاكِنَّ اَشْعَبْ كَانَ يَحْرُبُ مِنْهُ لیکن اشعب بھاگتے تھے او يَخْتَفِعِنْدَ اَحَدِ الْجِیرَانِ ایک پڑوسی کے گھر میں چھپ جاتے تھے کیونکہ کیونکہ رات بھر یہ ان کو ہساتے ان سے بات کرتے اور رات کے آخر میں ایک لقمہ بھی نہیں کھلاتے جس سے وہ اپنا پیٹ بھرے اور درہم انہیں ایک درہم بھی نام کا نہیں دیتے تاکہ اپنے بیٹوں کے لئے کچھ خریدیں تو مرورِ ایام کے ساتھ اس والی نے یہ سمجھ لیا کہ اشعب بھاگتے ہیں ان سے ملاقات کرنے سے گریز کرتے ہیں وَيَخْتَلِقُ الْعَعْذَارِ اور بہانے بنا لیتے ہیں تاکہ ان کی مجلس میں حاضری نہ دینا پڑے تو اپنا پولیس کاملہ بھیج دیتے تھے اور مکلف کرتے تھے ان کو حاضر کیا جائے چاہے زمین کے نیچے ہوں یا آسمان کے اوپر ہوں تو اشعب جہدین جہیدین بڑی کوشش اور پریشانی میں رہتے تھے اور بڑی بلا میں وہ گرفتہ رہتے تھے بڑی پریشانی آزمائش اور بلا میں مبتلا رہتے تھے منجرہ حضی المعصاد اس پریجڈی کی وجہ سے جو ان کے سر پر آ پڑی تھی اس والی کی وجہ سے ایک شام کی بات ہے پولیس والوں نے اشعب کو اس امیر کے سامنے حاضر کیا کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بھاگتے ہو مجھ سے ملنا نہیں چاہتے میری مجلس کو پسند نہیں کرتے اشعب کہنے لگا وَمِن مِنَ النَّاسِ يَكْرْهُ لِقَاءَكَ يَا مُولَايا کون تم سے ملنا نہیں چاہے گا اے میرے آقا یہ تو روح کا ملنا ہے انتہار الوالی حدی الفرصتہ انتہاز الوالی یہ موقع غنیمت جانا وہ کہا کہ اگر تم سنجیدہ ہو تو موسم حج آ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ سفر کرو تاکہ ہستانی صاحبی کا تم سے ان سہنسل کروں اور یہ موسم حج نیکی کا اور فضیلت کا موسم ہے اشعب تنحنہ خانسا محسوس کیا کہ فسا تو عذر پیش کرنا چاہا کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربانوں میں بیمار ہوں بیمار ہوں اور اس سال میرا حج کرنے کا ارادہ نہیں ہے پھر کہنے لگا وَكُنْ عَلَىٰ سِقْتِينَ أَنَّ قُلُوبَنَا مَعَكَ اور آپ بھروسہ رکھئے کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ ہے تو چہرہ بدل گیا اور ان کی آنکھوں میں برائی کے آثار نمودار ہوئے دھمکی دی کہ قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تم کو جیل میں ڈال دوں آ حتیٰ ارجع لوٹنے تک تم کو جیل میں رہنا پڑے گا جیل اشعب کے لیے زیادہ صحیح تھا اس والی کی صحبت کے مقابلے میں کیونکہ اس کو ڈر ہوا کہ اَن تَتَطَوَّرَ هَذِي الْعُقُوبَةَ اِلَمَا هُوَا أَسْوَو اس کو ڈر ہوا لیکن کہ یہ سزا اور مزید نہ بڑھ جائے اِلَمَا هُوَا أَسْوَو جو اس سے زیادہ سخت ہو کیونکہ یہ والی مشہور ہے جلد بازی میں اور حماقت میں تو اشعب نے مجبوراً نکلنے پرساد کر دیا اور استراری طور پر سفر کیا ان کے ساتھ اتفارت منعین آئی ہی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا اور ایسی آواز میں کہ جس کو کوئی نہیں سن سکا کہ میری بربادی ان کے ساتھ رہنے میں میرے جسم کی بربادی ہے قید رہنے میں لا حول ولا قوة الا باللہ ان کے ساتھ رہو تو روح کی بربادی اور قید رہو تو نفس جسم کی بربادی اب کیا کیا جائے راستے میں دار خوار طویل بڑی بات چیت ہوئی والی اور اشعب کے درمیان اشعب یجیب علی مذہ نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیتا تا ہے زہبتو معہو علی مذہ علی الرغم عربی میں علی الرغم منی یا علی مذہ ناپسندیدگی کے بوجود کام کرنا والی اس طرسلو وہ زیادتی کرتا سوالات کرنے میں مسلسل دون ان قطعین تو والی نے اشعب سے پوچھا کہ اس زمانے کے لوگوں کا کیا حال اشعب تو کہا خباست اور مکاری میں ہیں سب لوگ اشعب نے جواب دیا ان کا معاملہ تو بڑا تعجب خیز ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بادشاہوں کی باتیں اور دیتے ہیں تو غلاموں کی طرح سے دیتے ہیں والی مسکر آیا احمقانہ طریقے پر اور سوال کرنے لگا اشعب سے بہت سخت سوالات جس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا والی نے کہا اے اشعب کسی کو دیکھا ہے جو تم سے زیادہ لالچی ہو اشعب نے جواب دیا ہستے ہوئے میں نے کتہ دیکھا تھا جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا چار میل تک وانا ام زغل لبانا میں ایک چیز چبا رہا تھا ظنم منو وہ سمجھا کہ شاید اس کو کچھ مل جائے گی آخر میں تو وہ شاید مجھ سے زیادہ لالچی تھا والی کے سوالات اسی نوکے تھے المستفیض جو اکسانے والے تھے بڑکانے والے تھے اور جس کا منطلب یہ تھا کہ بس وہ ان کے ساتھ استہزا کر رہے ہیں اور ان کے جذبات کی کوئی رعایت نہیں کر رہے ہیں عدم الاقتراہ سے بھی مشاعری ہیں ان کے جذبات کی رعایت نہیں کر رہے ہیں جس سے نفس کو تکلیف ہو رہی تھی لیکن وہ اپنا غصہ دبا رہے تھے اور یس کو تو خاموش ہو جا نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا جس سے اپنی رماق حیات کو روکے اور بھوک آخری درجہ تک پہنچ گئی بلاغ بہی الجوع مبلغ بلاغ منی العطش کلا مبلغین یہ تعبیر اب وہ پیر اوپر کھڑے ہونے پر بھی قادم نہیں ہوئے والی کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے بھئی اپنے خادم کو بھیجو کے کھانا لائے اب تو قدرت نہیں ہے پرداشت کرنے کی بھوک والی مسکرہ کہا میترہ تو روزہ ہے شعب اگر آپ کے لئے کھانا حضیر کرنے کے لئے آپ چاہتے تو میں خادم بھیج دیتا ہوں عشب نے کہا کہ کھانا جو خادم حاضر کرے گا وہ تو خشک روٹی ہوگا نمک ہوگا کوئی بات نہیں انتظار انتظار کر لیتے ہیں اور والی کے ساتھ ہی کھائیں گے تاکہ زیادہ ملے مغرب بات اس کا کھانا فاخر اچھا ہوگا والی نے اشعب کو دیکھا ان کو کھویا ہوا پایا کہنے لگے کیوں کھویا ہوئے ہوا اشعب کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہم تمہارے لئے کھانا حضر کر دیں اشعب نے تھکن کے بوجود کہا کہ میری ترجیح یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کھاؤں الگ الگ کھانے کے بجائے بجائے اس کے کہ ہم میں ساتھ کھانے کو ترجیح دیتا ہوں اور سمہ ربت کیا ہے پھر اس نے کندھے پر ہتھ رکھ کر کہا کوئی بات نہیں لیکن سادخول حجرت میں اپنے کمرے جانا چاہتا ہوں کچھ آرام کرنے کے لئے سفر کی تھکان سے آرام مل جائے والی اپنے حجرے چلے گئے دروازہ بند کر لیا اور لگے کھانے انوا اقسام کے کھانے یل تہیم من یل تقیم گوشت والفاقی میوے جو خادم نے حضیر کی تھے وہ سب کھانے لگے ومزل وقت دیرے دیرے گزرا شب کا بیچارے کا اور جون نے ان کا جگر پھار ڈالا تھا مغرب کا وقت نہیں آنے پایا کہ والی کو تلاش کرنے لگے ہر جگے لیکن کوئی نام نشان نہیں پایا خادم ملا تو دو روٹی دیرہ تھا خوشک اور پنیر کا ٹکڑا اور لوگوں نے اس کو کھا لیا تھا اور شار با یعنی بلکل خوشک پنیر کا ٹکڑا اشب کو تعجب ہوا کہنے لگے جو والی کہاں گئے آپ کے سردار جواب دیا اس نے تو کھانا کھا لیا زہر کے وقت ہی اور اس نے حکم دیا کہ یہ کھانا آپ کو دے دوں تاکہ آپ بھوک پر غالب آ جائیں اشب نے کوئی سوائے دو روٹی ناظرت شعب اشعب میں تھکا ہوا تھا اور اس وقت زہر کے وقت میں میرا روزہ تھا لیکن افطار کرنے کی گنجائش تھی اس وقت نفلی روزہ تھا اور تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہ رہا تھا میں تو میں سمجھا تم سو گئے ہوں گے اس لئے تم کو نہیں بلایا میں نے کھانا کھا لیا پھر اپنے خادم کی طرح متوجہ ہوئے اور کچھ درہیم دی اور کہا کہ ایک کمی ہوئی ہے اس کے بدلے میں اشعب بہت اچھی طرح سے مسکر آئے اس نے کہا کہ اور سالن کا مزہ اور سالن کا مزہ اور سالن کا مزہ چکھو گے اب دن مسکر آگئے تمہارے لیے اے اشعب مزہ آگی اب پیسے دے کر والی منگوار آئے خادم لوٹا بھناوا گوشت لے کر والی کے سامنے رکھ دیا اور لگا کھانے اشعب کی طرف متوجہ نہیں ہوا اس کو بلایا بھی نہیں پورا جب کھا گیا اور جب صرف شوربہ بچا اور کچھ ٹکڑے فسرات الخبض تو اشعب کی طرف متوجہ ہوا اور دہشت کا اظہار کیا اور کہا میری بات سچ مانو اشعب مجھے تمہارے ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا ابھی پتہ چلا کہ تم موجود ہوں لما لم تنبہنی تمہیں نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں بھی موجود ہوں پھر مزید کہا کوئی بات نہیں بہرحال بہت چیز تمہارے لئے باقی رہ گئی یہ سالن شوربہ ہے اور بہت ٹکڑے ہیں روٹی کے یا لکا من انسان محضوظ بڑے خوش قسمت انسان شعب کو تو زیادہ بھوک لگی تھی کل سے بھی زیادہ تو لگا کھانے بچارہ محروم اور بھوک آدمی کی طریقے سے اور خوشک روٹی کو بنے ہوئے گوشت کے سالن میں اس میں کیا شوربہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بھونا ہوا گوشت تھے اب جو دیکچی میں باقی رہ گیا تھا اسی میں بچارہ لگا لگا کہ کھانے لگا والی نے کچھ میوے کچھ دانیں نکالے اور کھانے لگا اشعب دیکھنے لگا آخر میں اشعب کو دیا کچھ بادام کے ٹکڑے کانت قشر تہوز سمی کا اور اس کا چھلکہ بڑا مضبوط تھا بہت بڑی حد تک تو اشعب نے بادام کا ٹکڑا اپنے ڈاڑ کے نیچے دبایا اور توڑنا چاہا اس کے چھلکے کو حاولہ یک سرہ کشرتہ تاکہ پا جائے اس کے اندر کا مغز لیکن اس کی ڈاڑ جس سے وہ عادی تھا کہ مضبوط ترین چیزیں توڑ لیتا تھا تفتتا تھا وہ ڈاڑ ہی ٹوٹ گئی اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے اس کے نیچ مو سے گر گئی ہو اب اشعب نے چاہا کہ الہجرین پتھر ڈھونڈے جس سے وہ بادام کا یہ دانہ توڑے بڑی مشکل سے وجہ دہا جرن دور ایک پتھر پایا اور لیم یکد اشعب یزربو بھی اس سے مارا پھر تو وہ مارنے سے وہ دانہ بہت دور جا کے گرا وہ پیچھے دورا اس کے جیسے بھٹکی ہوئی ناقا کا آدمی اس کے پیچھے دورتا ہر طرف لیکن یہ تعبیر ہے مطلب ناکام لوٹا لیکن ناکام لوٹا کچھ ملا نہیں اچھی تعبیر آتے اس میں اور اس نے بادام کا ٹکڑا پایا نہیں اللہ تکانت جو چھپ گیا تھا مٹی میں بادام کا ٹکڑا پوڑا تو اچھل گیا شعب بادام کا ٹکڑا تلاش کر رہا تھا دانہ کہ اس نے از ابسرہ جماعتا من اعزی اصحابی اپنے کچھ ساتھیوں میں سے اچھے لوگوں کو پایا تو یہ محسوس کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیجائے نجدتن لہو اس کی مدد کرنے کے لئے نجدتن یعنی نصرا وعونن لہو یہ مفہول لہو ہیں تاکہ اس کو بچائیں اس مصیبت سے کارے سا بڑی مصیبت کو کہتے اشعب قریب نہیں ہونے پایا تھا کہ صاحبہم چلہ نے لگا بچاؤ بچاؤ الحقونی آؤ میرے پاس مجھے بچاؤ اشعب کا پیلا چہرہ بتا رہا تھا یوحی پتا دے رہا تھا بڑی تھکن کا لوگوں نے بڑے اثر میں کہا کیا ہوا اے اشعب کیا بات ہو گئی تمہارے ساتھ اشعب نے جواب دیا مستنجدن فریاد مانگتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے مدد کا طالب ہو کر مجھے تمہارے ساتھ لے چلو موت سے بچا لو میں تم کو اپنا قصہ بتا دوں آباد میں دوستوں نے اشعب کو اپنے ساتھ لے لیا اور جب اس جگہ سے دور ہو گئے تو اشعب یورفرفو بھی ادائی اپنے ہاتھ پھڑ پھڑانے لگا جیسا کہ چوزہ کرتا ہے جب وہ اپنے ابا امہ سے دانا مانگتا ہے تو مطلب مجھے کھلاو کچھ کھلاو کہنے لگا تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے تیرا ستیاناسو کیا چاہ رہا ہے کہا بات کرنے کا وقت نہیں ہے کچھ کھلاو جو بھی تمہارے پاسے میں تو متضررن وجہ عن بھوک سے اور پریشانی سے مرا جا رہا ہوں تین دن سے دوستوں نے کھانا شعب کے سامنے رکھا لگا کھانے بینہ ہمین حرص و حوث کے ساتھ جیسا کہ محروم آدمی کرتا ہے پھر جو واقعہ پیش آیا تھا والی بغیز جو ہر طرف سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس والی اس خبیص کے ساتھ جو پیش آیا وہ قصہ سنایا اور اپنی ٹوٹی و ڈاڑ بھی دکھائی تو لگیں ہسنے سب لوگ اور تالی بجانے لگے کہنے لگے یہ جو تھا والی یہ انہوں نے اب اس کو سنایا یہ تو سب سے زیادہ بخیل ہے پوری دنیا کے لوگوں میں تو کئی فوقع تا فی یدی تم اس کے چنگل میں کیسے پس گئے تو شعب نے قسم کھائی کہ اب وہ جائیں گے نہیں مدینے میں اس شہر میں جب تک اس والی کی حکومت رہے گی وہاں اس کا زمانہ رہے گا وہ نہیں جائیں گے اس میں شہر میں نہیں جائیں تو توبہ کر لی سمن سرفہ پھر اپنے گھر آ گیا اور قصہ اپنی بیوی کو سنایا آشعاب اپنا سر چار پائی پر رکھنے نہیں پایا کہ دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز سنی اور وہی والی کا قصد آ گیا کہ میرا آقا تمہیں فوراں بولا رہا یوریدو کا حالا اور تمہارا صحبت اس کو بہت پسند آئی سفر حج میں اور چاہتا ہے کہ ایک لمبے سفر میں تم کو لے جائے ہندوستان اور فکر الواق واق تم کو لے جائے وہاں کے پہاڑ دکھائے قصد نے اپنی بات پوری نہیں کی کہ اشعب بہوشی میں چلا گیا غیبو با من بہوشی میں اور کہنے لگا ما کنتو احسیبو میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس زمانے تک زندگی رہوں گا زندہ رہوں گا اور مجھے پھر لے جائے جائے واق واق تک کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی لمبی زندگی ہوگی میری ما کنتو احسیبو ان احیا الہ زمانی وہاں تک پہنچ نہیں پاؤں ہاں میری زندگی اتنی ہوگی نہیں کیونکہ والی تو بیچ نہیں مجھے مار ڈالے گا اس میں الفاظ بہت اچھے اچھے ہیں ماشاءاللہ آپ کو چاہے تو دکھا دیتے ہیں الفاظ اس کے افضلوں اب دیکھئے شروع سے دیکھئے کچھ الفاظ آپ کو بتاتے ہیں اطمع لالچی نہم نہم اور شراحت دونوں لالچ کو کہتے ہیں نہم کا صفت کسی غائر نہم اور شرحا یشراہ شراحتا اس کا صفت کسی غائے گا شرحن یا تسللو اس کے معنی چپکے سے جانا تتسیم من متصف ہونا فکاہ مزاق حسید خفت الرح کہتے ہیں مزاج کی بالدگی کو اور مزاج مطلب یعنی مزاج اس جس کا بہت وہ ہو باغ و بہار ہو تو اس کو کہتے ہیں اس شخص کو خفیف الرح یعنی بہت ہی خوش طبیعت خوش مزاج آدمی ہے اس کو خفیف الرح کہتے ہیں زحیقت الایام مطلب دن اچھے ہوئے دن مسکرائے مطلب دن اچھے ہوئے باغیز کہتے ہیں ناپسندیدہ شخص یوشبعو مانے پیٹ بھرنا یختلق المعاذیر عذر بہانے بنا لینا اچھا لفظہ یختلق المعاذیر بہانے بنا لینا جہدین جہیدین پریشانین بلائین وبیلین بڑی و مصیبت مقصاد ٹریجڈی بڑی پریشانین تورتہ فز جانا تورتہ مانے فز جانا بدشر فین عینائی یہ آپ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں جب بہت خفا ہو جائے کوئی آدمی کہتے ہیں بدشر فی عینی حد دادا منہ دھمکی دینا رعونت حماقت مقرحن مجبوراً خفا ہو جائے خفا ہو جائے خفا ہو جائے اطمع زیادہ لالچی یا سددر یا سدر رمق زندگی کی رمق باقی رکھنا بلغا بہت بہت آخری حد تک پہنچ گئی وہ چیز خوبزن جاگ فن خوش انا اس سفر سفر کی تکان جبن پنیر کو کے پہ فاویان منہ بھوکا مشوی ان بھنا ہوا مرق شوربے کو کہتے ہیں مرق محزوز خوش قسمت محزوز بنے خوش قسمت حزن سے بنائیں تبقہ جو بج گیا ہے پشرا چھلکا زرس ڈاڑ عصار عالی منہ پانا تفتت بکھر جانا ٹکڑے ہو جانا شاردہ منہ بھٹکی ہوئی نجدہ منہ مدد کے لیے انقضہ منہ بچانا کاریسہ مسیبت مأسات ان کے معنی میں آتا ہے زقن منہ چگانا دانا ڈالنا سب فقط تالی بچانا استحبہ منہ ساتھ لینا اعجبہ اچھا لگنا غیبوبہ بہوشی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم صل اللہ وسلم على النبی وعلى آلی واسحابی اجماع